پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو مرد کی طرح نہیں ہے یعنی روزے کے بارے میں نہیں کہا روزہ سیم رکھتے ہیں سیریف تاریز زکاة کے بارے میں نہیں کہا زکاة حج کے بارے میں نہیں کہا ہاں حج کے اندر بھی حقام الگ ہیں سطر کے حوالے سے لیکن نماز کے بارے میں صاحب اللفاظ کہے چوانچہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے عورتوں کو دیکھا تو ان کو کہا کہ تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے بلکہ زمین سے چپک کر نماز پڑھنی ہے کیونکہ اس لئے کہ یہاں سطر عورت مرد میں بریادی فرق سطر کا ہے کہ جتنا زیادہ سطر ہوگا عورت کا اتنے ہی مطلوب ہے نبی تو یہاں تک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ عورت تو اپنے گھر کے حجرے کے اندر چھپ کے نماز پڑھا کرے یہاں تک فرمائے کہ سین میں نماز پڑھنے سے افضل ہے برامدے میں پڑھے برامدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ اندر کمرے میں پڑھے اتنا پردہ داری نماز میں عورت کے لئے اور فرمائے میری مسجد نبی میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کا افضل ہے تو جو نبی عورت کو اتنا سطر و پردہ دے رہا ہے اس کا مطلب سطر بنیادی فرق ہے اور جیسا سجدہ آپ بتا رہی ہیں کہ کون یہ اٹھا کے اور یوں کر کے یہ تو آپ تو بے سطری کا کھلا وہ ہے مظہرہ ہے آپ کا پورا سینہ کھلا وہ ہے چوتر اٹھے ہوئے ہیں مردوں کی طرح آپ سجدہ کر رہی ہیں یہ کون سا سجدہ بھی ہے اس کا آپ کا حیاء نہیں اس لئے ہندو پاک میں جو عورتیں سجدہ کرتے ہیں بلکہ چپک کے یہ سجدہ مطلوب ہے یہ فساد پیدا ہوگی آج کہ جی نہیں جی وہ کتے کی طرح کتے کی طرح والی جو حدیث ہے وہ مردوں کے لئے ہے یا تو ثابت کریں وہ عورتوں کے لئے نبی نہیں فرمائی ہو جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گزر رہے ہیں اور عورتوں کے نماز پڑھتے دیکھ رہا اور وہاں ان کو یہ تاقید کر رہے ہیں تم لوگ سجدہ ایسے کیا کر زمین میں چپک کے پہلو سے پہلے ملا کے چپک کے ایسے کون یہ زمین پر رکھ کے جیسے ہمارے ہندو پاک میں عورتیں بڑھیا کرتی ہیں تو نبی ان کو یہ طریقہ سکھلا رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ نماز کے معاملے عورت جو ہے وہ مرد کی طرح نہیں ہے معلوم یوگا کہ آپ غلطی میں آپ غلطی میں نبی نے جو کہا نے میری طرح نماز پڑھو وہ مردوں کو حکم دیا عورتوں کو نہیں دیا عورتوں کی تو ستر کا لحاظ رکھ کے نبی نے الگ تاقید کی ٹھیک ہے نا تو صاف صاف اور یا یا پھر آپ ہمیں حدیث دکھا دیں کہ نبی نے کہہ دیو کہ مردوں اور عورتوں کی نماز ایک جیسی ہے لیکن ہم فرق والی حدیث دکھا دیں گے آپ کو کہ مردوں اور عورتوں کی نماز الگ الگ ہے وہاں آپ فورا شور مچاتے ہیں اور جی یہ ضعیف حدیثیں دکھا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ضعیف ہیں آپ ہمیں ضعیف ہی دکھا دیں کہ نبی نے کہا کہ مرد عورت کی نماز ایک جیسی ہے کوئی فرق نہیں آپ ضعیف ہی دکھا دیں ہم مان لیں گے ایک حدیث میں نہیں فرمایا تو معلوم یہ ہوا آپ جنرل حدیثیں لے کے دھوکہ دے رہے کہ عورتوں پر چسپا کر رہے ہیں ہم تو آپ کو سپیسیفک خاص حدیث بتا رہے ہیں جس پہ نبی تاقید کر دی کہ عورتوں کا طریقہ کار الگ الگ یہاں تک ہاتھ اٹھانے تک تاقید کر دی اب عورتوں کو سینے پہ آدھ باندھنے کا کہا ہے سینے پہ آدھ باندھنے کا تو آپ کیا عورتوں کے سینے پہ آدھ باندھنے کا مرد یہاں آدھ بانتا نیچے حضرت علیہ عزیر اللہ تعالیٰ کے یہ سنت ہے کیونکہ دیکھو سطر کی وجہ سے دیکھو عورت کا سطر کہاں یہ سینے میں آپ ایک چھوٹی سی مثال لے رہے ہیں اگر کوئی عورت سامنے آ جائے یا ایک نامحرم اس پہ دیکھے یہ فطری بات ہے کہ عورت کا اول ایکشن کیا ہوتا ہے سینے پہ کوئی رکھتی ہے یہاں رکھتی ہے اس کو پتا ہے سطر اس کا یہاں اور مرد اگر کھڑا اور ننگا اور کوئی آ جائے مرد کہا ہاتھ رکھتا ہے یہاں رکھتا ہے اس کا سطر یہاں ہے تو نماز میں جب کہاں نا اللہ اکبر عورت یہ اپنے سینے پہ یہ سطر اور مرد اللہ اکبر اس کا سطر یہاں کر کے ناف کے نیچے ڈیلا چھوڑ دو تو یہ اس کا یہ سطر اس نے یہاں چھپا ہے تو یہ تو فیزیکلی ایکشنز آپ کی خود بتاتے ہیں کہ عورت کا ہاتھ یہاں ہو اور یہ بے وقوف مرد بھی یہاں ہاتھ بانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کس کٹاگری میں سے ہیں بھئی آپ یہاں ہاتھ باز رہے ہیں ہاں نیچے بنیادے کو مضبوط ہیں کہ نہیں مضبوط ہیں تو پھر آپ یوں باندے بھئی آپ کا سطر ہے کہاں یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا تو اس لیے باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو نمازیں سکھانی ہیں نا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز سکھائی تو عورتوں کے بارے میں صافتہ کید کر دی اس لیے انہیں کہو کہ بڑی بات نہیں کرتے ایک حدیث دکھا دیں جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ مرد عورت کی نماز ایک جیسی ہے ٹھیک ہے آپ ضعیف ہی دکھا دیں اور آپ ہماری حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں چلو مال لیے ضعیف ہے لیکن ہم نے یہ حدیث تو دکھائی نا حدیث تو ہے ضعیف تو راوی کی وجہ سے ہوتی ہے نا کیا کہ راوی ایسا آگیا کوئی مجھول راوی آگیا تو ضعیف ہو جاتی حدیث تو ہے بلکہ ایک محدث نے ایک واقعہ آتا ہے ایک محدث نے کسی لکھا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بودھ والے دین پچھنے نہ لگواؤ سنکھیا نہ لگواؤ تو اس محدث نے بودھ والے دین ہی لگوائی کیونکہ انہوں نے رکھا حدیث ضعیف ہے اس بودھ کوئی لگوائی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگئے کہا کہ میں نے تو منع کیا تھا بودھ والے دین جو ہے کپنگ نہ کپنگ جو کرتے ہیں بودھ والے دین نہ کیا اگر تم نے کیوں کی تو محدث نے کہا ترہا پھیلا ہے یہاں لڑکیاں بجناب اسی طرح مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہیں اور کہتے ہیں مرد اور شانہ بشانہ یہ شانہ بشانہ کب تک بھئی یہ دھوکہ بھئی عورت کو عورت ہی رکھا اللہ نے مرد کو مرد رکھا ہے اور جو ان کو جب فرق فیزیکلی موجود ہے تو پھر نماز کے اندر بھی بلکل فرق ہے بہت شکریہ اعظم بہت اچھا آپ نے تفصیل سے یہ بات واضح کر دیئی ہے مرشان